آہ آہ کل آہ پھر دوبارہ گرفتاری کی چانسز ہے تو ادانہ کرے اگر اس طرح ہو جائے تو پھر آہ اگلہ اپنان کیا ہوگا کیا ہوگا کیونکہ ٹاپ لیٹرشپ تو سارا گرفتار ہے آنڈے دیکھیں اس کی فکر نہ کریں جب جتنی بھی گرفتاری ہوگی اور میں مجھے زیادہ چانسز ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں گے کل اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو بھی کریں گے سے فرق نہیں پڑے گا لوگ اگر اتنی طالع لوگ نہیں بھی نکلیں گے اور میں کہوں گا کہ لوگ انہیں نکلنا ہے پور امن نہیں یہ میں نے ہمیشہ کہا کیونکہ جب آپ پور امن نہیں ہوتے ان کو موقع مل جاتا ہے جس طرح ان کو موقع مل گیا تو یہ جو یہ جو آہ کور کمانڈر کا گھار جلا ہے اس کو موقع مل گیا کہ ساری پارٹی کے پر تشدد شروع کر دو تو ان کو موقع مل جائے گا ہمارے اتجاز ہمیشہ پور امن ہونے چاہیے اور اس کی کوئی فکر نہ کریں اگر میں جیل میں چلا جاتا ہوں کوئی فرق ہی پڑتا ہے میں منٹری تو تیار ہوں جو میں آج آپ کے سامنے زندہ ہوں آپ کا کیا لیکن کسی سیکیورٹی نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے یعنی جو وہ ہوا ہے وزیر آباد میں تین گانمن تھے تین گانمن اور ایک نے جو 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 پاس سے مارا تھا وہ اقتصام ایک ہیرو نکلا اسے اوپر ہاتھ نہ رکھتا دو ساری گولیاں اوپر لگ جانی تھی پاس ہی تو کھڑا تھا وہ نیچے تو اس سے اس کی ٹانگوں پر گولیاں لگئے اور ٹانگوں پر لگی تو گر گیا تو اوپر سے جو سامنے گولیاں چلائیں وہ اوپر سے نکل گئیں تو یہ اللہ ہی بچاتا ہے نا اصل میں تو آپ کو یہ اعتماد ہونا چاہیے آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا تو کوئی پاور بچا لی سکتی انسان سو طریقے مرنے کے لیکن اگر اللہ نے آپ کو بچانا ہے تو کوئی آپ کو نہیں مار سکتا تو اس کی یہ میرا یہ میرا ایمان کا حصہ ہے میں جب گھر سے نکلتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں زندہ واپس ہوں یا نہیں کیونکہ مجھے پتہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ڈیسپرٹ ہیں لوگ کیونکہ ان کے لیے پاور سب کچھ ہے اس میں پیسہ ہے اس میں پیسہ بچانا ہے بن رہا ہے بچ رہا ہے اقتدار ہے تو اس لیے ان کی کوشش ہوگی کہ ایک آدمی راستے میں اس کو ہٹا دو لیکن اللہ نے مجھے دوسری دفعہ بچایا ہے جوڈیشنل کامپلیکس میں پورا ٹریک تھا یعنی اس میں بچنا اتنا مشکل تھا کہ میں جب جیسی مجھے پتہ چلا میں ٹریک میں جا رہا ہوں تو میں اپنی آپ سے پوچھا اور پھر میں نے اللہ سے پوچھا کہ میں نے کہا اللہ اس میں سے تو مجھے کیسے بچائے گا کیونکہ مجھے تو سمجھ گیا کیسے بچنا ہے لیکن اس نے بچا دیا تو دیکھیں اللہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے اور ہمارا یہ یقین ہے کہ آپ اس میں اس میں ڈر اپنے اندر سے نکال دے اور اگر اس کا ٹائم ہے لجانے کا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا تو اس لیے اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ ہمارا ایمان لا الہ لیلہ ہمارا اللہ میں ایمان ہے میرا ہے اس میں کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے اس لیے میں کسی چیزے ڈرتا نہیں ہو کیونکہ قرآن ہی کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے ہیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے یہ بھی خوف ہے نا مرنے کا اپنے خوف دور کریں اور جب آپ جتنے آپ سب کو میرا آخری ایڈوائز ہے کیونکہ میں نے کافی دیر ہو گیا دیکھیں میرا آخری آپ کو ایڈوائز ہے اگر آپ نے زندگی کے اندر کوئی بھی بڑا کام کرتا ہے سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابون پائیں جب تک آپ اپنے خوف کے قابون نہیں پاتے آپ کو بڑا کام نہیں کرتے کیونکہ جو ڈر ہے نا یہ روکتا ہے انسان کو بڑے کاموں سے سارا وقت آپ کو اچھا جی میں نے اگر یہ کیا تو میری بزنس یا کی تو میرا نقصان نہ ہو جائے وہ نقصان کی در سے نہیں کرتا یہ نہ ہو تو میں زلیل نہ ہو جاؤں میں اس سے سو یہ جو یہ روکتا ہے انسان کو میں کرکٹ جب کھیرتا تھا بڑے بڑے ٹیلیٹ کرکٹر بڑے کرکٹر بن نہیں سکے بیٹسمن گل لگنے سے ڈرتا تھا وہ تیز بولر سے ڈرتا تھا بولر مار کھانے سے ڈرتا تھا مار پڑتی تھی وہ بچارے ہاتھ پر گھوٹ جاتے تھے کئی کراؤڈ پریشر سے ڈرتے ہاں اگر آپ نے دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا ہے اپنی ڈرینز چیز کرتی ہے اپنی خواب کے پیچھے جانا ہے سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر کام اٹھائیں دو چھوٹے چھوٹے بار نہیں تو اگر پولیس نے دو جگر اٹھا پی لیتا ہے چلی بولے 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 بسکت آپ نے ایک سوریس کے بڑا اسلام علیکم خان صاحب میں امید کرتی ہوں آپ ٹی کروں گے آپ پتہ نہیں میں کسے بات کر رہی ہوں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے مخاطر لیتر ہیں ہمارے شیر جس بھی تھے آپ تو نہیں گبراتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہم ٹرائے کرتے ہی کہ ہم آپ سے سب کو دیکھیں مگر میں تھوڑا کبھی کبھی گبرہ چاہتی ہوں تو اگر آپ کچھ کہیں گے میرے نام مشکاہ تھے پلیس ایک ریکوستے پلیس آپ نے نام لے نام لے کے مجھے جواب کریں سوری کیا نام تھا مشکاہ مشکاہ کدھر سے آپ آپ ہیں کدھر سے نہیں نہیں واکستان میں کدھر سے ہیں پشینٹ آور سے دیکھیں یہ جو خوف ہے نا یہ ایک نیچرل چیز ہے یہ نہیں کہ ہمارے میں خوف نہیں ہوتا خوف کو کابو پانا ضروری ہوتا ہے خوف کے اندر خوف کے سامنے آپ کو سر نہیں جھکا نہ ہوتا خوف کو فائٹ کرنا ہوتا ہے میں صرف آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ خوف تو ایک نیچرل چیز ہے اللہ ہمارے میں پیدا کرتا ہے یہ ہمیں کئی چیزوں سے بچاتا ہے یعنی بچوں میں آگ کا خوف ہوتا ہے کہ جانا جائیں تو یہ تو نیچرل چیز ہے اللہ نے ہمیں بچانے کے لئے رکھے لیکن اس کو پر کابو پانا اصل میں چیز ہوتا ہے تو اس کو پر میری جو ساری زندگی کی تجربہ ہے وہ اصل میں ایمان ایک چیز ہے جو آپ کے خوف طور کرتا ہے کیونکہ جب آپ کے اوپر آپ اللہ پر چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے خوف کے اوپر کابو پانا شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں میں لوگوں کو آپ سب سن رہے ہیں یوتھ ہے نوجوان ہے میں بار بار ایک چیز بتاتا ہوں یہ آپ کے بہتری کے لئے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا یہ پلیز آپ پڑھے لکھے ہیں باہر بھی بیٹھے ہیں یہ ضرور سٹیڈی کریں سکس پنٹی فائل چھے سو پچیس سے وہ انقلاب شروع انقلاب تو چھے سو بائیس سے شروع ہو گیا تھا مدینہ کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی لیکن چھے سو پچیس میں صرف تین سو تیرہ لڑنے والے تھے اور اس کے گیارہ سال کے بعد یہ ہسٹری آف دو ورڈ کے اندر لکھا ہوا ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں تین سو تیرہ لڑنے والے تھے جنگ بدر میں چھے سو پچیس میں چھے سو چھتیس گیارہ سال کے بعد رومن ایمپائر جو کے سوپر پاور تھی وہ ان کے سامنے کلیپس کرتا ہے یارگو کی جنگ میں جب جو خالد بن ولید لیڈ کرتا ہے اور اس کے اگلے سال جو سیکنڈ سوپر پاور ہے پرشن ایمپائر وہ قدسیہ کے اندر ان کے سامنے گل جاتی ہے اب مجھے یہ بتائیں کس کا کوئی ایکسپرنیشن ہے یہ کتنا بڑا چیج آیا ہوگا کہ وہی لوگ جن کی حیثیت کچھ نہیں تھی ایک دم دنیا کے لینڈرز بان میں ہے یہ سمجھنے کی بات ہے یہ ہے ایمان کی طور یہ لوگوں کو ٹرانسفارم کر دیا ان کے خوف ختم ہو گئے وہ جو اقبال کے شاہین اقبال کا شاہین کی پرواز ہوتی اوپر ہے جب وہ خوف کی زنجیریں توڑ دیتا ہے لالچ کی زنجیریں توڑ دیتا ہے جو میں بہت بڑا بوتا ہے ایگو کا اس کی زنجیر توڑ دیتا ہے انسان ازاد ہو جاتا ہے اور جب ازاد انسان ہوتا ہے وہی بڑے کام کرتا ہے اور انہوں نے یہ جو جو اللہ بار بار کہتا ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو تو وہ سیکھیں تو صحیح ان کی زندگی سے کہ انہوں نے کیسے انسانوں کو ٹرانسفارم کر کے ورلڈ لیڈرز بنا دیا تھا اور یہی میں پاکستانیوں کو بناتا ہوں بتاتا ہوں کہ ہم وہ ملک بنے تھے جو ہم نے ہمارا آئیڈیل تھا مدینہ کی ریسا اسلامی فلائی ریاست یہ ہمارا اوبجیکٹیو ریزولوشن ہے یہ ہمارا جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے پاکستان کا مقصد بنایا تھا کہ ہم کیوں بنے تو ہم وہ جو جس ریاست کے اوپر جو ہم فالو کر رہے ہیں اس سے ہم نہ اس کو فالو کرتے ہیں نہ سیکھتے ہیں نہ ہمارے سکولوں میں بتایا جاتا ہے نہ ہماری یونیورسٹیز میں نہ ہمارے انٹیلیکشنز اس کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے یہ جب تک ہم اپنے اندر وہ چیزیں نہیں لے کے آئیں گے وہ بیسک پرنسپلز ادر وال انصاف فلائی ریاست جو انسان اندر سے ازاد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے تب تک ہم وہ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے ہیں تو میں صرف یہ آپ کو اوورال کہہ رہا ہوں آپ کے لیے کہ دیکھیں یہ ٹرانسفارمیشن انٹرنل ہوتی ہے اندر سے باہر سے ادر وال انصاف سے آپ لوگوں کو ازاد کرتے ہیں اور پھر ازاد لوگوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے جو کتھ لارچ پوششن اس کے چھوٹے ریتی کے پوششن جی جی میری باری آئی تو پوششن بڑا چھوٹے ہو گیا صالت کو کتھمان جی والکرسو مجھ سے آپ کی بات نہ کرواندے تو قسم سے پیڈی آئی کی بائیت باتی ہوتی ہوتی جو دکھو کٹال کرتی رہنی جب تک آپ کو سکت بات نہ کرتے ہیں جی جی صالت کو کتھمان مجھے آپ کی والگاہ کو بھی سلوٹ کرنا تھا مجھے آپ کی والگاہ کو بھی سلوٹ کرنا تھا اور یہ کہنا تھا کہ انہوں نے بہت عزیم بیٹے کو دلیا میں لکھے آئی اور ہم بڑے 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 خیسمت ہیں جن کے پاس عمران خان جیسر لیڈر ہے تو آپ اپنی امی کی کوئی ایک نصیحہ تک ہم سب کے ساتھ شیئر کریں that would be so precious اور ہم سب کے ساتھ شیئر کرنا تھا ہم سب کے ساتھ شیئر کرنا تھا شیئر کرنا دیکھیں میری والدہ کی جو میرے لیے سب سے انڈیورنگ لیگسی کیا تھی کہ وہ مجھے سارا وقت یاد کراتی تھی کہ تمہیں نہیں پتا غلامی کیا ہے اور وہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ انگریز کی غلامی کیا تھی کیونکہ ہم تو ہم نے تو نہیں دیکھی تھی نا میں تو پہلی جنریشن تھا جو ازاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا تو وہ جو میرے میں آزادی کی جو شروع سے تھی اور جو میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک ازادہ انسان سمجھتا ہوں کہ میں کبھی کسی میں یعنی میں ہمیشہ آزاد رہا ہوں میں اپنی ڈریمز کو فورو کیا میں اپنی میں نے کبھی کسی کی کسی کے سامنے کسی کو اپنے سے سپیریئر نہیں سمجھا اور تو وہ میرا جو مائن سیٹ تھا اس میں میری والدہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا یہ جو آزادی کا جو میں اب یہ حقیقی ازادی کی کو بات کرتا ہوں یہ جو سارے کانسپس تھے بچپن میں وہ میرے اندر شروع سے ہی آ گئے تھے اور میں ہمیشہ جب ٹرکٹ کی گراؤنوں میں بھی کھیلتا تھا تو ہم بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم دنیا کا جو یعنی میں وہ پہلا کپتان تھا جنہوں نے انگلنڈ کو پہلی دفعہ انگلنڈ کے اندر ہرایا تو سیریز جب ہم نے جیتی تو ہمیں بڑا فراؤڈ تھا کہ وہ جو ہمارے پر حاکم تھے تو ہم نے ان کو ہرا دیا تو یہ ہمارے لئے بڑا ازاد ہوں دنوں میں کیونکہ ایک پرائیڈ تھی ایک کہ ہم بھی مقابلہ دنیا میں کسی سے کم نہیں تو یہ میری والدہ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا مسئلہ مگن پر حاصل جو میڈیا پر بھول پر پرمیگنٹہ کیا جائے